بھارت کے اس گاؤں میں صدیوں سے نہیں منائی جاتی ہے دیوالی بھگوان شریرام چودہ ورز کے ونواز کے بعد جب آئیو دھیا واپس لوٹے تھے تب ان کے آنے کی خوشی اور سواگت میں دیپک جلا کر لوگوں نے دیوالی منائی تھی تب سے لے کر اب تک پورے دیش میں دیپاولی کے دن دیپک جلا کر دھوم دام سے یہ پرو منائی جاتا ہے لیکن اتر پردیش کے گونڈا میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں صدیوں سے دیوالی نہیں منائی جاتی ہے دیوالی کے دن ایک بھی دیپک نہیں جلتا ہے لگ بھگ 2800 کی آبادی والے اس گاؤں میں ایک انہونی دیوالی کے دن ہو گئی تھی دیوالی کے دن ایک یوک کی موت ہو گئی تھی تب ہی سے گونڈا کے اس گاؤں میں دیوالی کے موقع پر ماتم چھائر آتا ہے بتا دے کی اتر پردیس میں گونڈا کے یادو پروا گاؤں میں دیوالی کا تہوار نہیں منایا جاتا ہے گاؤں کے لوگ دیپا ولی کا کوئی بھی اتصاب نہیں مناتے ہیں یادو پروا گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دیپا ولی کے دن ایک یوک کی موت ہو گئی تھی اسی کے بعد سے ہم لوگ دیوالی نہیں منا رہے ہیں اگر دیوالی منانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی انہونی ہو جاتی ہے اس ڈر کا پربھاو آج بھی ہے یادو پروا گاؤں کے راجکمار یادو کے مطابق کئی سال پہلے دیوالی والے دن ایک نوجوان کا ندن ہو گیا تھا اسی کے بعد یہاں پرمپرا بن گئی ہے وہیں پرمپرا پیڑی در پیڑی چلی آ رہی ہے اس گاؤں میں بیس گھر ہیں جس میں قریب دھائی سو لوگ رہتے ہیں دیوالی کے دن یا سوی لوگ گھر میں ہی رہتے ہیں دیوالی پر کوئی پکوان نہیں بنتا ہے وہیں بزرگ درعاپتی دیوی کہتی ہے کہ دیوالی نہ مانانے کی پریپارٹی یہاں سیکرو ورش پرانی ہے اس گاؤں کے لوگوں کا انتظار ہے کہ دیوالی والے دن گاؤں میں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے یا پھر گائی کے بچڑا پیدا ہو جائے تبھی اس پرو کی شروعات ہو سکتی ہے ورنہ ایسے ہی دیوالی کے دن یہاں سنناٹا پسرا رہے گا جو پیڈیوں سے چلا آ رہا ہے